میں نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائنٹ آرٹس آئی ایم نسیری لیاز and today i am going to start question number one of exercise 10.2 according to your smart syllabus smart syllabus کے مطابق ہمارے پاس اس میں صرف دو questions ہیں اور دونوں ہی same ہی method کے ہیں تو وہ ہم کریں گے اور آپ کا جو ہے یہ 10.2 ہے یہ ہو جگہی complete جی تو دیکھئے ہمارے پاس جو question ہے وہ اس نے میں دیا ہوا ہے question میں صرف اس نے ہمیں یہ عمر سالوں میں دی ہوئی ہے اور تعدد دیا ہوا ہے اس کو ہم f کہتے ہیں انگلیش میں یہ دو چیزیں ہمیں اس نے given ہے ہم جب بھی ہم نے اس کا کالمی نقشہ بنانا ہے نا تو کالمی نقشے میں ہم نے ہمیشہ جو ہے اس کا class boundaries find کرنی ہے کالمی نقشے کو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں histogram 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 ہم اس میں find کریں گے تو histogram بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے جو ہے یہ دیکھئے آپ zero to nineteen ہے twenty to thirty nine ہے forty to fifty nine ہے sixty to seventy nine ہے eighty to eighty nine ہے اس کی ہمیشہ جو ہے یہ دونوں جو values ہیں آپ نے same کرنی ہوں گی یہ دونوں تو اس کو same کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں twenty میں سے nineteen کو minus کرنا ہے ان دونوں کو آپ نے minus کرنا ہے اور two پہ divide کرنا ہے یہ آگیا one divided by two یہ ہو جائے گا zero point five zero point five کو ہم پہلی value میں سے minus کریں گے اور دوسری value میں ہم اس کو کر لیں گے plus تو اس طرح ہمارے پاس یہ دونوں same ہو جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں class boundaries اردو میں ہم اس کو کہیں گے جماعتی حدود اور تعدد کو آپ f لکھیں گے اور اس کو آپ لکھیں گے عمر آپ اس کے لئے پہ آپ لکھ لیں گے class interval تو یہ جو ہے آپ نے طریقہ use کرنا ہے اس کو کرنے کے لئے دیکھئے اب zero دیکھیں zero میں سے zero point five minus ہوگا تو وہ minus میں آ جائے گا minus zero point five آ جائے گا اس کے بعد nineteen میں zero point five plus کر لیں تو nineteen point five ہو گیا یہاں پہ twenty میں سے point five minus کریں گے تو یہ بن دے گا nineteen point five thirty nine میں plus کر لیں گے تو thirty nine point five ہو جائے گا forty میں سے minus کریں گے تو یہ ہو جائے گا thirty nine point five یہاں سے point five کم کرنا ہے پہلی رو میں سے اور دوسری میں سے آپ نے point five add کرنا ہے fifty nine point five ہو گیا یہاں پر آ گیا fifty nine point five اور seventy nine point five eighty میں سے minus کی ہے تو seventy nine point five ہو گیا اور ایٹی نائن میں ہم نے ایٹ گیا تو ایٹی نائن پینٹ فائیو ہو گیا جب بھی ہم نے ہسٹوگرام بنانا تھا اس کے لئے ہمیں کلاس بونٹین کے جمعیتی حدود بنانا ہمارے لئے ضروری ہے تو یہ ایک بس کالم آپ نے بنانا جو اس کی ورکنگ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا بنانا ہے اب ہسٹوگرام تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو کلاس بونٹین ہے نا یہ والی یہ ساری کو ہم لکھیں گے نیچے ایکس ایکسیس کے اوپر تو شروع کریں گے ہم یہاں سے وان اور اس کا جو وقف ہے آپ نے ہر ایک کا ایک جیسا ہی رکھنا ہے اس کو چین نہیں کرنا تو بہتر ہوگا کہ آپ سکیل کے ساتھ اس کی سانٹی میٹر کے ساتھ اس کی میرون لے لیں تو تین کتنی بھی دیکھیں ویلی ہمارے پاس وان ٹو تری فور فائیو اور سیکس سب سے چھوٹی کلاس سے آپ نے شروع کرنا ہے اور سب سے بڑی ویلی تک آپ نے اس کو لکھنا ہے تو چھے ڈارٹ ہم ادھر لگا لیں گے کیونکہ پانچ اور ایک ہو گیا چھے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے تو عدد میں سب سے بڑی کونسی ہے فورٹی تھری ہے تو ہم نے ادھر فورٹی تھری کے تک نمبر کور کرنا ہے تو ہم نے اس کا وقفہ رکھنا ہے وقفہ ہم بھی اس کا رکھ لیتے ہیں جی ٹین کا رکھ لیتے ہیں ٹین ٹونٹی تھرٹی فورٹی اور فیفٹی ہم ینکہ ادھر فائف کا بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنس اور ٹین کا بھی جیسے آپ کی مردی ہوگا آپ ایسے کر سکتے ہیں پہلے ہمارے پاس تھا مائنس زیرو پوائنٹ فائف اس کے بعد نائنٹین پوائنٹ فائف پھر اس کے بعد تھرٹی نائن پوائنٹ فائف دیکھیں اور فیپٹی نائن پوائنٹ فائف اس کے بعد سیونٹی نائن پوائنٹ فائف اور لاس پہ ایٹی نائن پوائنٹ فائف جی اب آپ دیکھیں پہلی ہمارے پاس اتتا عددہ وہ کیا ہے فورٹی تھری ہے فورٹی تھری ہے ہمارے پاس کہاں پہ آ رہی ہے فورٹی ہے اس کے تھوڑا سا اوپڑ تو یہاں پر جو زیرو پوائنٹ فائف ہے یہاں سے آپ نے جو ہے لائن کو اٹھانا ہے اور فورٹی تھری تک لے جانا ہے پھر اس کو آپ نے میچ کرنا ہے نیچے نائنٹین پوائنٹ فائف کے ساتھ یہ آگیا ہمارے پاس اس کے بعد دوسری ہمارے پاس 24 24 ہمارے پاس آئے گئے یہ 20 سے تھوڑا سا اوپر یہ ادھر سے آپ نے شروع کرنا ہے اور اس کو 39.5 کے ساتھ میچ کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس 17 ہے 17 ہے اگر 20 سے تھوڑا سا نیچے جہاں سے اس کو آپ نے میچ کر دینا ہے 59.5 کے ساتھ اس کے بعد 10 اور 6 ہے 10 کو اب ہم کریں گے 10 بلد کو اوپر ہمارے پاس یہ 10 یہاں سے آپ نے اس 10 کے سامنے ایسے لائن لگا نہیں اور اس کو میچ کرنا ہے آپ نے 79.5 کے ساتھ لاز پہ ہمارے پاس رہ گیا 6 اور 6 کو ہم 10 سے تھوڑا نیچے آ دیں گے یہاں سے آپ شروع کر لیں اور اس کو آپ ملا دیں اس کے ساتھ تو یہ جو ہے ہمارے پاس آ گیا ادھر نیچے ہم لکھیں گے کلاس مونڈریز یہاں اردو میں لکھیں گے جمعیتی حدود یہ آگی جمعیتی حدود اور اس سائیڈ پہ ہم لکھیں گے جی تعدد یعنی کے فریکوینسی انگلیش والے بچے فریکوینسی لکھ لیں اور اردو والے جو ہیں وہ تعدد لکھ لیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس اس کا آگے آنسر اب جو اس کا نیکس پیسن وہ بھی سیم ایسے ہی ہے اس کو کرتے ہیں تو دیمیٹو دیکھیں اب آپ کے پاس ایکسسائز 1.2 ہے اس کا اب پیسن نمبر 1 کا تیسرا پارٹ ہے پہلا ہم نے کر لیا تیسرا کرنے جا رہے ہیں تیسرا بھی ہمارے پاس سیم ایسے ہی ہے اس کی ویلیوز پہلے ہم لکھیں گے اندر لکھاوا جی حاصل کردہ نمبرز تو اس کی جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے جی کلاس انٹرول وہ ہمارے پاس 1 to 20 اور 21 to 40 41 to 60 اس کے بعد 61 سے 80 اور پھر 81 سے ہمارے پاس آگیا یہ 100 تو عدد ہمارے پاس ان کے فریکوینسی دی گئی ہے 2 4 19 12 اور 3 تو جیسے ہم نے پہلے کوئیسن میں کلاس انٹرول سے کلاس بولنڈریز بنائی تھی اس میں بھی ہم بیسے ہی کریں گے اردو والے پاس اس کو لکھیں گے جماعتی حدود تو اس میں ہم وہی method use کریں گے 20 ان دونوں کو آپ نے same کرنا ہے تو ان دونوں کو same کرنے کے لئے پہلے آپ نے ان دونوں کو کرنا ہے minus 21 میں سے 20 کو minus کریں گے 2 پہ divide کریں گے 1 2 پہ divide کریں گے 0.5 اس 0.5 کو آپ نے first میں سے minus کرنا ہے اور second value میں آپ پلاس کرنا ہے تو 1 میں سے 0.5 minus کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 0.5 20 میں پلاس کرنا تو یہ بنھے گا 20 5 یہاں پر بھی 20 5 ہو دے گا اور 40 5 یہاں سے کام کرتے تھے اور یہاں پہ بڑھاتے جائیں 40 5 60 5 60 5 80 5 اس کے بعد 80 5 اور 100 5 ٹھیک ہو گی جی اب آپ گھوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دونوں values سیم ہو گئی ہیں 20 5 25 5 یہ دونوں بھی سیم ہے یہ دونوں بھی سیم ہے اور یہ دونوں بھی سیم ہے ہیسٹوگرام ہمیں یہ چیز چاہی ہوتی ہے اب ہم یہ جو نیچے لکھیں گے اور equal ہے جن کے آپ نے اس کا وقت پہ رکھ ہے چیز کام یہ زیادہ نہیں ہو چاہیے 3 4 5 6 یہ پر ہم نمبر لکھیں پہلے پہ 0.5 دوسرے پہ 20.5 تیسرے پہ 40.5 پھر ہمارے پاس 60.5 80.5 اور 100.5 جی اوکے ہو گیا اب یہاں پر آپ دیکھیں سب سے بڑی کونسی ہے 19 ہے تو آپ 5 کا ڈیفنس رکھ لیں 5 10 15 20 ٹھیک ہے نہیں کیونکہ آپ نے یہ بڑی ویلیو کور کرنی ہوتی ہے تو ہم نے 5 کا ڈیفنس رکھ ہے تو یہ 20 تا کے لکھ لکھ 2 ہمارے پاس کہاں پہ ہے یہ 0 اور 5 کے درمیان میں تو یہاں پر آپ اس کی سیدھ میں اتنا سا لگا لیں اور اس کو آپ میچ کر لیں 20 کے ساتھ اس کے بعد 4 4 ہے اس سے تھوڑا سا اوپر لے جائیں آپ اس کو تھوڑا سا اوپر 5 سے نیچے رکھنا آپ نے یہ ہمارے پاس آگیا 4 اس کے بعد 19 ہے تو 19 ہمارے پاس آگیا یہ 20 تھوڑا سا نیچے تو اس لائن کو آپ اوپر بڑھا لیں 19 تک 20 سا آپ نے اس کو نیچے رکھنا ہے پھر اس کو آپ نے لے 60 پوائنٹ 5 تک اس کے بعد 12 12 ہمارا آگیا 10 11 12 یہ 10 سے تھوڑا اوپر یہ آگیا اور لاز میں ہمارے پاس 3 ہے تو 3 بھی 5 سے تھوڑا نیچے آگیا تو یہ ہمارے پاس آگیا 3 کا اس طرح یہ بچوں ہمارے پاس بن گیا اس کا ہسٹوگرام نیچے آپ لکھیں گے یعنی جمعیتی حدود اور اس سیڈ پہ پھر آپ لکھیں گے تعدد اردو والے بچے تعدد لکھیں گے اور انگلیش والے فریکوینسی آپ پورے سپلن لکھیں گے فریکوینسی کے یہاں ایف بھی لکھنے پھر بھی چل لے گا اور یہاں پر آپ لکھیں گے کلاس مونٹری اس ہی کے ساتھ ہمارا ایکسرسائز question number جو 1 part 3 complete ہو گیا اور exercise 10 2 بھی ہماری اس کے ساتھ ہوگی complete تو آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا اس کا ہوں گھر آپ پاس کار لینا اگر کس چیز کی آپ کو سمجھ آئے گی تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ وارس اپ نمبر کا لکھ مل گا وہاں پر میسیز کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ 10 کے پر آر ویڈیو میں بنا چکا ہوں اس میں سے ہی موسی کوئیس آگیا تو آگیا ورنہ پہلے تو کبھی نہیں آئے سمار سلی بس تو اس لئے میں احتیاط نمبر آ رہا ہوں کی آپ کوئی بھی کوئی کوئی آگیا تو وہ آپ کے لئے مشکل نہ بن لیکن زیادہ گوھر سے آپ نے وہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تقریبا آدھے گھنڈے کی ویڈیو اور اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ نے اپنی دعا میں یار رکھ رہے سلام اللہ اللہ حافظ